ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پارٹی ریکنسلیشن کس پرکار سے کیا جاتا ہے دوستو پارٹی ریکنسلیشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں آتا ان کے لئے بہت ہی سمسیہ ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریکنسلیشن کرنے بیٹھتے ہیں اور ہم ریکنسلیشن کو ترند بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ڈیفرینس آتا ہے ہم اس ڈیفرینس کو ملاتے رہتے ہیں اور ملاتے 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 ہم پزل ہو جاتے ہیں پورا دن نگل جاتا ہے تو ریکنسلیشن کرنے کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہم بڑے آسانی سے ریکنسلیشن کر سکتے ہیں میں آپ کو ایکسل میں ریکنسلیشن کرنا سکھاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر کس پرکار سے پارٹی کا ریکنسلیشن کر سکتے ہیں ایکسل میں جب آپ ریکنسلیشن کریں گے تو آپ بڑے آسانی سے ایک ایک چیز کا ملان کر سکتے ہیں تو آئیے چلی دوستو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے دیکھیں ایک لیجر ہے انٹیکس لیمٹیڈ ٹھیک ہے انٹیکس لیمٹیڈ کا لیجر ہے اس نے ہیپی ایسٹ مائن لیمٹیڈ کا لیجر بنایا ہے انٹیکس لیمٹیڈ پارٹی ہے جس نے ہیپی ایسٹ مائن لیمٹیڈ کا لیجر ہمیں دیا ہے اب ان کا لیجر دیکھیں انہوں نے لیجر ایکسل میں دیا ہے جہاں تر آپ دیکھا آپ نے دیکھا ہوگی لوگ ٹیلی میں ہی کام کرتے ہیں ٹیلی ای آر پی کے جاریے جو لیجر نکالتے ہیں وہ الگ ٹیپ کا ہوتا ہے اب یہ انہوں نے کسی دوسری سافٹر سے نکالا ہے تو دیکھیں اس میں کچھ الگ طریقے سے لیجر آ رہا ہے اب آپ اس میں یہ چیز اور دھیان دیجئے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے بل نمبر 26 بل نمبر 26 اب یہ دیکھیں بل نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار جگہ پہ یہ انوازی نمبر لکھا ہوا ہے اب یہ کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں جب وہ ایکاؤنٹر نے انٹری کری ہے تو اس نے جو پہلا ہیڈ جو ہے اسٹور کنجیورن میں ڈالا ٹھیک ہے اس کا ایماؤنٹ یہاں پہ آگیا چودہ آجا چوہ سٹ پھر آئی ایسٹی کا اماؤنٹ اس نے ڈالا سترہ جار نبیہ یہاں پہ آگیا پھر اس کے بعد میں یہاں پہ راؤنڈ آف میں انہوں نے چھبیس پہ یہاں پہ بارہ پیسے ڈالے تو وہ یہاں پہ الگ سے دکھائی دے رہے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں کرٹیج ہے تو کرٹیج بھی دیکھیں یہاں پہ آٹھ سو ساٹھ روپے الگ سے دکھائی دے رہے ہیں اب جیسے جیسے انہوں نے انٹری کری ہے اس نے دکھائی دے رہی ہے اب میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ تیلی کا لیجر جو ہمارے پاس میں ہے جو ہم نے اپنا تیلی ایرپی سے نکالا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کمپنی ہے ہم نے انٹیکس لیجر کا اپنے انٹیکس لیمٹیڈ کا لیجر اپنے تیلی ایرپی سے نکالا ہے اب دیکھیں تیلی میں جو لیجر ہم نکالتے ہیں بڑا سیمپل سا ہوتا ہے بڑا ایسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے یہاں پر دیکھیں واؤچہ نمبر کی جگہ لکھا ہوا ہے اس قولم کے اندر یہ بل نمبر ہے دیکھیں یہاں پر بل نمبر ٹرنٹی شکس اور یہاں پر سولہ ہزار سارسو پاندرہ کا اماؤنٹ ٹھیک ہے انٹیکس لیمٹیڈ نے سیل کری ہوئی ہے اور یہ سیل کا اماؤنٹ ہے بل نمبر چھبیس کا سولہ ہزار سارسو پاندرہ ٹھیک ہے یہاں پر ٹکڑوں میں نہیں ہوگا یہاں پر ایک جگہ پہ ہی اماؤنٹ ہوگا جیسے یہاں پر دیکھئے بل نمبر 26 کا 16715 اماؤنٹ ہے اور جب ہم یہاں پر انٹیکس میں جاتے ہیں اور انٹیکس میں دیکھیں یہاں پر جب ہم ان سبھی کولن کا ٹوٹل کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے 16715 ہی آتا ہے لیکن یہ اماؤنٹ یہاں پر ٹکڑوں میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ جو لیجر ہے یہ ٹیلی سے نہیں امپورٹ کیا گیا یہ انہوں نے کسی ادھر سوفٹریل سے امپورٹ کیا ہے اب ہمیں اس کا ریکنسیلشن بنانا ہے ایک بار میں آپ کے سامنے دوبارہ سے کلیر کر دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے یہ ہیپیسٹ مائنڈ ہماری کمپنی ہے ہیپیسٹ مائنڈ نے انٹیکس لیمٹیڈ کا لیجر اپنے ٹیلی ایرپی سے نکالا یہ دیکھئے یہ اس پرکار کے لیجر ہے جہاں پر کلوجنگ بیلنس آ رہا ہے 516318 اور پھر یہاں پر انٹیکس لیمٹیڈ نے اپنا لیجر نکالا ہیپیسٹ مائنڈ کے نام سے تو دیکھیں یہاں پر اس پرکار کے لیجر ہے اور یہاں پر آپ نیچے دیکھئے سب سے کلوجنگ بیلنس آ رہا ہے اس میں 24009 روپے اب ہمیں ریکنسیلشن بنانا ہے تو ریکنسیلشن بنانے کا دیکھئے سب سے پہلا تریقہ یہ ہے کہ آپ ان بیلوں کو ایک جگہ پہ کیجئے اب آپ دیکھئے اس میں بیل بھی دیکھئے آپ اس میں جو انوائز نمبر لکھنے کا جو پیٹران ہے دیکھئے یہاں پر یہاں پر میں تو اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں یہ میں اسے جون کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے SAG 2021 526 ٹھیک ہے اور ہم جب اپنے ہیپیسٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے لکھا ہوا SAG 2105006 چلیے میں ابھی ان بیلوں کو ایک دعا پر کوپی کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کی ان انوائز نمبر میں کیا ڈیفرینسز ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم یہ پورے انوائز والے کولم کو کوپی کر لیتے ہیں ہم یہ کوپی کرتے ہیں یہ سیل یہاں پر مرز ہو رہی ہے ہم یہاں سے اس کا پہلے مرز ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس پورے کولم کو کوپی کرتے ہیں یہ بیل نمبر اور ایمانٹ والے کولم کو ہم کافی کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھے پورا ڈیویڈ سائیڈ والا کولم کو سیلیٹ کر لیا ہے کنٹول سی پھر اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک نئی شیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے اس کو کرتے ہیں پیشٹ کولم کی پھر تھوڑی یہاں سے بڑھا لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو بلینک جو کولم آ رہے ہیں بلینک جو رو آ رہی ہیں ہم انہیں پہلے ڈیویڈ کرنا ہے کیونکہ ان کے اندر کچھ بھی ایمانٹ نہیں ہے تو ہم انہیں پہلے ڈیویڈ کریں گے تو ڈیویڈ کرنے کے لیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس کولم کو سیلیٹ کر لیتے ہیں پورے کولم کو دیکھیں ہم نے سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کرنے کے بعد میں دبایا ایف فائیو ایف فائیو دبانے کے بعد میں یہاں پر اسپیشل کے اوپر کلک کر دیا پھر بلینک کے اوپر کلک کیا پھر اوکے کیا اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے بلینک روز تھی دیکھیں اس نے سیلیٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کنٹرول مائنس دبائیں گے اس کے بعد میں انٹائر رو پہ کلک کریں گے کیونکہ ہمیں پوری روڈ ڈیلیٹ کرنے ہیں ہم نے انٹائر رو پہ کلک کیا اور اوکے کر دیا اب دیکھیں یہاں سے بلینک روز تھی جو ہماری وہ ہٹ چکی ہیں اب میں آپ کو ایک بار اس کا ٹوٹل اور ہم اس کا چیک کر لیتے ہیں کیا ہمارا ٹوٹل صحیح آرہا اولٹ اور ایکول کا سائن دباتے ہیں اور انٹر پیس کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر آرہا پندرہ لاکھ 49,443 یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کیا ڈیویٹ والے کولم کا اتنا ہی ٹوٹل آرہا تو یہاں پر بھی دیکھیں پندرہ لاکھ 49,443 آرہا تو یہ انگی ٹھیک آرہا ہم اسے کرتے ہیں یہاں سے ٹوٹل کو ڈیلیٹ اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے بل نمبر کوپی کیے ہیں یہ ہم نے ہیپی ایسٹ مائنڈ والے لیجر سے کیے ہیں تو ہم یہاں پر اس کا نیم دے دیتے ہیں یہاں آگے ہیپی ایسٹ مائنڈ جو کہ ہمیں پتہ رہے ہیپی ایسٹ مائنڈ ہم یہاں پر اس کا نام دے دیتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کا نام دے دیا ہیپی ایسٹ مائنڈ لیمٹیڈ ہم نے ہیپی ایسٹ مائنڈ لیمٹیڈ سے کوپی کیے ہیں سارے بل تو ہم نے ان سبھی کے آگے مینشن کر دینا ہے ہمیں انٹیکس لیمٹیٹ کے بل بھی کاپی کرنے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں بل نمبر کا اماؤنٹس ہے تو ہم پہلے ان سب ہی اماؤنٹس کو کاپی کر لیتے ہیں کنٹرل سی کنٹرل کنٹرل بی اب اس کے آگے ہمیں بل نمبر بھی یہاں پر کاپی کرنے ہیں جہاں پر مرز ہو رہا ہے پہلے ہم مرز کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب ہم بل نمبر والے کولم کو سیم کاپی کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اماؤنٹ والے کولم کو کاپی کیا تھا کنٹرل سی کنٹرل بی اس کا ہم تھوڑا پہلے سائز بڑھا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں دکھائی نہیں دی رہا جہاں سے ہم پہلے اب بلنک سروز کو ہٹائیں گے پہلے بلنک سروز کو ڈیٹ کرنے کے لیے ہم پورے کولم کو اس پرکار سے سیلیٹ کر لیتے ہیں ایف فائی دباتے ہیں اس پیشل پہ کلک کرتے ہیں بلنک پہ کلک کرتے ہیں اور اوکی کرتے ہیں اس کے بعد کنٹرل مائنس دباتے ہیں انٹائر او پہ کلک کرتے ہیں انٹر دباتے ہیں یہاں پر تو اوپنی ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اوپننگ اسی پرکار سے دیکھیں یہاں پر بھی اوپننگ ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اوپننگ اب دیکھیں اس میں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلے ہمیں ان بلنمبرز کو بلکل ایک جیسے کرنا ہے تاکہ ہم اسے ٹھیک پرکار سے reconcile کر سکیں تو یہاں پر دیکھیں اس کا بالنمبر کا دیکھیں ہیپیش مائن جو لکھتا ہے sag 2021 slash 05 ٹھیک ہے پھر آگے وہ 00026 اب جب کی یہاں پر نیچے آئیے ان ٹیکس والا لکھتا ہے sag 2021 slash 5 only 5 پھر slash اور 26 ٹھیک ہے اس میں دیکھیں 00 0 لگ رہا ہے 5 5 کے پہلے 0 لگ رہا ہے اور پھر 26 کے آگے بھی دیکھیں یہاں پہ 0 لگ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر پہلے ہمیں bill number کو ایک جیسا بنانا پڑے گا تب ہی ہم اسے reconcile کر پائیں گے تو ہم bill number کو ایک جیسا بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے پہلے میں یہاں پر column insert کر لیتا ہوں آپ یہاں پر دو تین column insert کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کیا کیجئے یہاں پر اس column کو اس پرکار سے select کیجئے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو bill number اس نے slash کے بعد لکھے ہوئے ہیں تو ہم slash سے ادھر والا right side کا جو bill number ہے اسے اٹھا کے یہاں پر لے آتے ہیں اس column کے اندر تو آپ کیا کریں گے یہاں data پہ click کریں گے text to column پہ click کریں گے پھر next پہ click کریں گے اب دیکھیں ہمیں یہ slash کے ادھر والا bill number اٹھانا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے یہاں سے tape کے آگے سے یہ ہٹا دیں گے اور یہاں پر slash لگا دیں گے slash لگا دیں گے اب یہاں پر یہ line بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے bill number جہاں سے start ہے وہاں پر دیکھیں line آگئی ہے تو یعنی کہ اس side کے bill number یہ الگ کر دے گا ہم next پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد finish پہ click کرتے ہیں there already data ہے do you want to replace it ہم okay پہ click کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیول اس نے bill number یہاں پہ اٹھایا گیا لگ دیئے ہیں ہمارے سامنے اور باقی کا جو ادھر کا mattress ہے اس نے ایک side کر دیا اب اسی پرکار سے ہم یہاں پر بھی bill number sort کر لیتے ہیں یہ تھوڑا نیچے والے bill کا size بہت کم ہے تو ہم اس کا size بلکل ایک جیسے کر لیتے ہیں نیچے آتے ہیں اب چیک کرتے ہیں اب دیکھیں بلکل size ایک جیسے ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ان کو بھی bill number کو sort کر لیتے ہیں تو ہم نے پورے column کو دیکھے select کر لیا ہے select کرنے کے بعد میں ہم کرتے ہیں data کے اوپر click text to column پہ click اب دیکھیں یہاں پر بھی slash کے بعد ہی bill number ہے تو ہم next پہ click کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں already میں نے slash slash لگا رکھا ہے next پہ click کرتے ہیں اور finish پہ click کر دیتے ہیں کہہ رہا ہے there already data ہے do you want to replace it okay اب دیکھیں bill numbers الگ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ opening کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں control c control v ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہم opening کو یہاں پہ control c اور control v اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیں 37 لکھا ہوا ہے یہ 37 کیا چیز ہے یہ bill number ہے یا کیا ہے اس کو ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں 7 روپے کا amount ہے جس کے اندر تو ہم اوپر چیک کرتے ہیں دیکھیں 7 روپے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 37 discount on sale تو discount پر sale ملا ہوا اس کی journal entry ماری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں discount on sale اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہ والے column کو ہم کریں گے delete کیونکہ اب ہمیں ادھر والے right side والے column کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو کرتے ہیں ہم سے delete control minus ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں یہ بیچ والے columns کی ضرورت نہیں ہے control minus جہاں پر لکھتے ہیں bill number جہاں پر debit کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں amount جہاں پر لکھتے ہیں status اب نیچے آتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر بھی mention کر دیتے ہیں index limited کیونکہ ہم نے index limited سے یہ بھی لٹھائے تھے یہ بیچ میں gap آرہا اسے ہم یہاں سے delete کر دیں گے control minus ٹھیک ہے اب ہم دوستوں ہم نے پورا data کو تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں لگائیں پائی وارٹ دیکھیں پائی وارٹ لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو الگ الگ جو اس کا amount لکھے ہوئے ہیں نا جیسے 26 کے آگے amount لکھا ہوا ہے پھر یہ 26 کے آگے amount لکھا ہے total amount ہے جب ہم اس پائی وارٹ لگاتے ہیں تو وہ amount ایک جگہ پر collapse ہو جاتا ہے یہ 26 amount ہے یہ total ہو کے ایک ہی جگہ پر آ جائے گا تو پائی وارٹ لگانے کے لیے ہم پہلے اس پر کھلیٹ کریں گے اس کے بعد میں insert پہ click کریں پہ پہ کھلک کریں گے اس کے بعد کھلک کریں گے دیکھیں جب ہم پہ پہ لگاتے ہیں تو اس پہ کھلک آتا ہے اب دیکھ یہ پہ لکھا right side میں پائی وارٹ ٹیبل فیلڈ یہاں پہ bill number amount status اب ہم انہیں arrange کریں گے پہلے ہم bill number کے اوپر کھلک کرتے ہیں دیکھیں یہاں bill number روز کے اندر آگیا پھر ہم amount کے اوپر کھلک کرتے ہیں amount دیکھیں یہاں پر values میں شو ہونے لگ گیا اب status کے اوپر کھلک کرتے ہیں اب دیکھیں status دیکھیں یہاں پر روز میں شو ہر ہم اس اٹھا کر کھول منز میں لے کے آ جائیں گے ہم اس select کرتے ہیں پکڑ کر یہاں پر drag کر کے یہاں پر لے آتے کھول منز پہ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں bill numbers آرہے سامنے دیکھیں آپ کو ڈیٹا دیکھیں clear دکھائی دی رہا ہوگا ایک سائیڈ میں ہیپی ایماؤنٹ آرہا ہے ایک سائیڈ میں interest آرہا 26 آرہا وہ جو interest کا الگ ٹکڑوں میں دیکھائی دیکھائی رہا تھا وہ دیکھیں ایک ہی جگر پہ آ چکا ہے اب ہم ان کا difference کلویٹ کر لیتے ہیں بیلو میں کیا کی ڈیفیرنس آرہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں difference اس کے بعد میں ایک پھر سائیڈ پریس کرتے ہیں اور یہ والے amount میں سے یہ والے amount منس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے difference آ جائے گا تو ہمیں direct روز کے اوپر کلک نہیں کرنا دیکھیں ہم کلک کرتے ہیں تو اس پر کار سے آ جاتا ہے تو اس پر کار سے آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ کیا کر دیکھیں پہل ایک پھر پھر روز کا address دینا ہے اب یہ دیکھئے بی column 5 number ہے تو ہم یہ پہ پہ لکھتے ہیں b 5 minus اب یہ پر دیکھیں c column میں 5 number c 5 پھر enterprise کرتے ہیں اب ہم اس پورے formula کو نیچے تک paste کر دیتے ہیں control d ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے differences آ چکے ہیں کہ یہ پر دیکھئے چلو چار پیسے کا 28 پیسے کا یہ دیکھئے ڈیفرینسی آ رہا ہے اس کو ہم کریں گے بعد میں اس کو بھی دیکھیں گے ٹھیک یہاں پر دیکھیں 26 27 27 28 28 پیسے زیادہ لے رہا ہے انٹیکس دیکھیں یہاں پر ڈیفرینس آ گیا اب یہاں پر دیکھیں ہیپی ایسٹ مائن والا لے رہا اپنے bill کا امونٹ 17 87 287 اور انٹیکس والا انٹر کر رہا ہے 22 812 ٹھیک یہاں پر بھی ڈیفرینس ہمارے سامنے آ گیا اور یہاں پر دیکھیں ایک ایسٹ والا لے رہا ہے 48 28 اور انٹیکس والے کے پاس میں یہ bill نمبر ہے ہی نہیں ہے یہاں پر امونٹ نہیں آ رہا اس کا مضلب یہ bill رکنسلیشن بنایا ہے اب ہم پیمٹ رکنسلیشن بنائیں گے اس کے بعد میں آپ کو پر پر فورمیٹ میں بتاؤں گا کہ ان سب bill کا اور پیمٹ کا کس پر کس رکنسلیشن بنانا ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپیس میں میں جاتے ہیں اور یہاں سے جو اس کی ریشیپٹ والے انٹری ہیں ان کو کوپی کرتے ہیں یہ پورے کولم کو دیکھ کوپی کر لیتے ہیں ctrl c اور ایک نئی sheet create کرتے ہیں جہاں پر paste مار دیتے ctrl v ٹھیک ہے یہاں پر ہم name دیتے ہیں paste mine جو کہ ہمیں پتا رہے اس کے بعد میں جتنے بھی اب ہم اس میں sort and filter لگ آتے ہیں چھوٹا amount ہے اوپر آجائے بڑا amount نیچے آجائے ہم select کرتے ہیں data پر click کرتے ہیں یہاں پر sort پر click کرتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے small to large ہے ہم ok پر click کر دیتے ہیں اب دیکھیں چھوٹا amount اوپر آگیا اور اس سے بڑا amount نیچے آگیا پھر اس سے بڑا amount نیچے آگیا اب ہم اس ہی پر intes کا بھی یہاں پر payments کے entry لے کر آئیں گے تو ہم intes کے laser میں جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے debit side میں payment کے entry ہیں ہم ان سب entry ہوں select کر کر copy کر یں ہم select کنے کنٹرل c دبانا ہے c اس کے بعد میں یہاں پر paste کر دیتے c v یہاں سے blank تو اس کو delete کر دیں گے پورے column کو دیکھ select کیا پھر f5 دبایا special پہ klik کیا blank پہ klik کیا ok کیا c control minus دبایا entire row پہ klik کیا اور ok کر دیا اس کے بعد یہ پورے column کو دیکھیں ہم sort and filter کریں گے یہ ہم select کیا data پہ klik کیا sort پہ klik کیا یہاں پہ دیکھے لکھا small x to larger x دبائیں گے اور یہاں پر ہم اس کے برابر میں پیش کر دیں گے control v ٹھیک ہے اور یہ ہم نے index سے لئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے index limited اب ہم کیا کریں گے ان amount کو اس پر کار سے select کریں گے select کرنے کے بعد میں یہاں پر condition formatting پہ klik کریں گے highlighted cell rules پہ klik کریں گے اس کے بعد لکھا duplicate values یہاں پہ klik کر دیں گے اور پھر یہاں پر ok کر دیں گے اب دیکھیں جو amount یہاں پر ہے اور جو amount یہاں پر ہے وہ match ہو گیا ٹھیک ہے اور دیکھیں 18380 یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے 4895 یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو یہ match ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں یہاں پر نہیں ہے کھیں پر بھی اس kolom کے اندر اس لئے اس کو اس نے color نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو condition formatting کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے لگانے کا جو بھی duplicate values ہوتی ہیں جو repeat ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے red ہو جاتی ہیں ان کا ہمیں پتہ جاتا ہے کون کون س values repeat ہو رہی ہیں دیکھیں 87 0 challenge یہاں پر اس kolom کے اندر ہے بھٹ یہاں پر کہیں پر نہیں ہے اس لئے اس لئے اس دھیان دینی ہوگی یہاں پر دیکھیں 0.004 0.004 تین بار اس kolom کے ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر clear rules پر click کریں اور یہاں پر clear rules from selected cells اس پر click کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر 28 ہے 32 یہاں پر نہیں ہے کنڈیشن فارمیٹنگ میں جو duplicate value ہوتی کبھل انہی کو ریڈ کرتا ہے یہاں پر بھی نہیں یہاں پر تو ہے لیکن یہاں پر بھی ہونی کلک کریں گے selected cells clear rules اب دیکھیں اب ہمارے سامنے unique values تھی ہوا گئی ہیں لیکن index والے نے اپنے یہاں پر یہ ایڈ نہیں کی ہیں ٹھیک ہے یہ 87 46 روپے کے entry ہے جہاں پر index والا اپنے یہاں پر payment کر رہا ہے but happiest والا اپنے یہاں پر اسے enter نہیں کر آج shift میں اب ہم اس کا proper reconciliation بنا لیتے ہیں format میں جو کہ آپ کو ٹھیک پر سمجھا سکوں تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں closing balance as per happiest minds book یہاں پر دیکھیں happiest mind closing balance 5 16 388 18 ہم اس copy کرتے ہیں Ctrl यहाँ पर direct paste नहीं करेंगे यहाँ देखे direct paste करते है तो इस परकार से आ जाता है तो इस इस प्रेक्ट पे ना करके हम यहाँ पर Ctrl Alt और V का sign दबाते Ctrl Alt और V दबाना है अब यह देखे paste mind वाल अपने इन आट्रियों को ले रहा है अपने आपर इन्हे less कर रहा है receipt में ले रहा है लेकिन Intex वाला नहीं ले रहा तो हमने उल्लेड इनको किया और यहाँ पर हम करते है paste ctrl v यहाँ पर हम यहाँ पर हम लिखते है अड़ यहाँ पर हम लिखते है payments not entered in Intex books ठीक यह जो payment के एंट्रियों है Intex की book में नहीं है ठीक को करते हैं select और enter दबाते हैं यहाँ पर underline कर देते हैं control u ठीक अब हम इन दोनों amount का total कर लेते हैं अब यहाँ पर आईए यहाँ पर देखे Intex वाला अपने हाँ payment की entry कर रहा है वो हमे payment कर रहा है happyest वाले को लेकिन happiest वाला अपनी books के अंदर इस amount को enter नहीं कर रहा अब हम इसे less करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसे अपने account में less नहीं किया तो हम इसे अब less करेंगे तो हम इस amount को copy कर लेते control c control v जहाँ पर हम लिखते हैं less receipt not entered in happiest book यहाँ पर हम इसे less करेंगे इस amount में से हमने इसको select किया और control उसके बाए minus दबाया फिर इस amount को select किया ठीक है अब हमारा balance इतना आ गया हमने देखिए अभी receipt or payment के entry का reconciliation किया है अब हम बीलों का reconciliation भी करेंगे तो हम pivot sheet के अंदर जाते है अब इस pivot sheet के अंदर आप समझिए कि देखिए यहाँ पर जो minus वाले entry आ रही है जो minus में amounts आ रहे है वो minus में amount इसलिए आ रहे है क्योंकि happiest वाले के पास में amount कम है और index वाला अपने हाँ पर ज्यादा ले रहा है जैसे यहाँ पर देखिए चार पैसे ज्यादा ले रहा है तो इसलिए amount minus में आ रहा है minus में 4 पैसे यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो index वाला अपने हाँ पर इस amount को ज्यादा ले रहा है और happiest वाला یہاں پہ filter لگائیں گے only minus والے amount پہلے ہم select کر لیتے ہیں اسے پورے کو select کرتے ہیں control c اور یہاں پر ہم اسے drag paste نہ کر کے control alt اور v دبائیں گے control alt v دبائیں گے اس کے بعد values پہ click کریں گے اور پھر ok کر دیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے add access amount in index books یہاں پہ ہم ان سبھی کا total کر لیں گے equal کا sign پریس کیا لکھا sum tap کی پریس کیا اس کے بعد میں ان سبھی amount کو منا کیا select اور پھر enter پریس کیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں minus کا sign آ رہا ہے یہ minus کا sign ہم ہم ہٹا دیں گے تو اس کے لئے ہم اسے manually tap کرنا پڑے گا اب ہم اسے total کر لیں گے یہاں پہ ہم equal کا sign پریس کریں گے اس میں اس کو یہاں پر selection کریں گے plus اور یہ والے amount کو select کریں گے اور enter پریس کریں گے ٹھیک ہے ہمارا دیکھئے amount یہاں تک آ گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے minus والے amount لیے تھے اب ہم plus والے amount لیں گے تو پہلے میں یہاں سے یہ سبھی amounts کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تو اب ہم plus والے amount کو select کریں گے ابھی دیکھیں ان amount کو آپ یہاں سے دیکھیں ایک بار دیکھیں جو جو amount match ہو رہے ہیں وہاں پر zero آ رہا ہے جو amount دونوں laser میں سیم ہے وہاں پر zero آ رہا ہے وہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہے پیسٹ والے کے پاس چالیز جار سات سو اٹھائز کا یہ amount ہے بٹ انٹیکس والے کے پاس میں نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر یہ difference نکل کے آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے پیسٹ والے کے پاس میں یہ bill ہے بٹ انٹیکس والے اپنے پاس میں یہ billوں کو نہیں لے رہا تو ہے پیسٹ والے ہیں تو آلیٹ ان billوں کو add کیا ہوا ہے تو اب ہم ان billوں کو اس ان amount کو less کریں گے کیونکہ انٹیکس والے کے پاس میں یہ bill نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے انہیں select کر لیتے ہیں پوروں کو ہم نے اسے select کرنا ہے ctrl c ابھی ہم دیکھیں نیچے لے opening کو ہم نہیں لے رہے ہیں opening کو میں سی چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر ctrl alt اور v دباتے ہیں پھر values پہ click کرتے ہیں اور پھر ok کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں ایک heading دیتے ہیں کہ less bills not entered in انٹیکس book یہ جو bill ہے انٹیکس کی book میں enter نہیں ہے دیکھیں یہ جو bill ہے دیکھیں یہاں پر ہے بٹ یہاں پر نہیں ہے انٹیکس کی book میں نہیں ہے ہمارے book میں ہے ہم پیسٹ والی کی بٹ انٹیکس کی book میں نہیں ہے اب ہم انہیں less کریں گے انہیں amounts کو ہم less کریں گے تو ہم یہاں پر انہیں less کریں گے تو less کرنے کے لیے ہم یہاں پر equal کا send پریس کرتے ہیں جہاں پر equal کا send پریس کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں sum tap کی پریس کرتے ہیں یہ kolum کو select کرتے ہیں اور enter دباتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ 4484ASS 4846 ابھی دیکھیں 44848 4848 اب ہمیں اس amount کو minus کرنا ہے اس amount میں سے پہلے ہم یہاں پہ underline دیتے ہیں control u دبا کے اس کے بعد میں equal کا sign press کرتے ہیں اور یہ امونٹ کو select کرتے ہیں پھر minus کو sign دباتے ہیں پھر اس امونٹ کو select کرتے ہیں وہ enter دباتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارا balance آ رہا ہے 33826.76 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں opening والے امونٹ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے billوں کا لے لیا receive time permit کا لے لیا اب جو ہمارا opening کا difference تھا اس کو بھی لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے happiest mind والا اپنے یہاں پر یہ دیکھئے happiest mind والا column ہے happiest mind والا اپنے یہاں پر لے رہا ہے 390,663 کا opening اور جبکی index والا لے رہا ہے 2,95,812 کا opening تو اس کے یہاں پر کم ہے ہمارے یہاں پر زیادہ ہے تو اس امونٹ کو بھی ہم less کرتے ہیں 94,851 کو یہاں پر ہم لکھتے ہیں less difference in opening balance 94,851 ctrl u دبا کے underline کر دیتے ہیں پھر یہاں پر equal کا sign press کرتے ہیں اس امونٹ کو select کرتے ہیں minus کا sign دبا رہتے ہیں اور یہ امونٹ کو select کرتے ہیں اور enter press کرتے ہیں ابھی دیکھئے ہمارا balance آ رہا ہے 2,43,011.16 ٹھیک ہے اور index کی books میں دیکھتے ہیں کتنا closing balance آ رہا ہے index کی book میں آ رہا ہے 2,43,09 روپے ہم اسے copy کر لیتے ہیں ctrl c اور یہاں پر ہم کرتے ہیں paste ctrl v یہاں پر ہم لکھتے ہیں closing balance as per index book ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھیں ہمارا اس میں difference آ رہا ہے کتنا difference آ رہا ہے ہم ایک بار calculate کر لیتے ہیں equal کا sign دباتے ہیں پھر اس کو select کرتے ہیں پھر minus کا sign دباتے ہیں پھر اس کو select کرتے ہیں ابھی دیکھیں دور پہ 60 ویسے کا difference آ رہا ہے اب وہ ہم نکالیں گے کیسے ہم جاتے ہیں receipt and payment کے entry ہمارے ہمیں یہاں پر دیکھئے ہم نے انمومرٹ کو لے لیا 87 کو لے لیا اس کو بھی لیا اس کو بھی لیا اس کو بھی لیا اس کو بھی لیا ابھی ہمارے round figure تھے جو ٹھیک ہے جو اسے کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹیس کا لیجر دکھاتا ہوں یہ ہمارا انٹیس کا لیجر تھا یہاں پر دیکھئے یہ سی round round figure تھے جیسے اب جیسے یہ round off ہے یہاں پر یہ 24 پیسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر bil noobr oh怎樣, 24 24 29 اب یہ جو round off ہے یہ جو بلوں کو جب enter کرتے ہیں تو اس کا round figure بنانے کے لئے round off میں کچھ پیسے لئے ہوئے ہیں تو وہی پیسے دیکھیں یہاں پر تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہی پیسے دیکھیں یہاں پر ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان امونٹ کو دیکھیں ایک بار ہم ان کو select کرتے ہیں یہ دیکھیں select کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں sum آرہا 2 روپے چھتر پیسے آرہا نا sum دو سو 2 روپے چھتر پیسے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا difference جو ہمارا آرہا ہے وہ بھی دیکھیں 2 روپے چھتر پیسے کا difference آرہا ہے ٹھیک ہے نا تو 2 روپے چھتر پیسے کا difference آرہا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں round off اب یہ جو ہم less کرتے ہیں 2 روپے چھتر پیسے کو اس میں سے تو دیکھیں ہمارا balance match ہو جاتا ہے 2 لاک closing balance دیکھیں انٹیس کا اتنا آرہا 2 لاک 33 جار 9 روپے اور دیکھیں یہاں پر بھی نکل کے آگے 2 لاک 43 جار 9 روپے تو یہ 2 روپے چھتر پیسے جو تھے round off کا difference تھا وہ ہم نے یہاں پر اس کو لے لیا تو ہمارا دیکھیں balance یہاں پر match ہو گیا تو دوستو اس پرکار سے آپ party reconciliation بنا سکتے ہیں جدی ابھی بھی آپ کو کوئی سمجھ سے آ رہی ہے تو آپ comment میں مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کے لئے اس topic پر ویڈیو بنا دوں گا آپ کا reply دوں گا اور جدی آپ کو ایسے ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو ابھی like کیجئے تاکہ مجھے motivation ملے اور میں آپ کے لئے اس پرکار کے اور ویڈیو بناوں اور جدی آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ویڈیو اور ملتے رہیں تو چینل کو ابھی subscribe کیجئے اور ساتھ میں notification bell کو بھی دبائیئے جس سے آپ کو ایسے ویڈیو کی notification سب سے پہلے مل جائے اور آپ کو ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹھیک دوستو نیچ ویڈیو ملتا ہوں آپ کو نیچ اپکے کے ساتھ میں تک تک کے لئے جائے ہن وندی ماترم ٹھیک دوستو